تو میرے بھائیو میرے بھائیو جس طرح زنا اللہ کا غضب ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کے دشمنی ہے اسی طرح بیوی سے جمع یہ اللہ کی عبادت ہے یہ اللہ کی رضا مندی ہے بیوی کے ساتھ بوسو کنار کرنا یہ بھی عبادت ہے بیوی کے ساتھ ہنسنا یہ بھی عبادت ہے بیوی کے موں میں لکھمہ دینا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے تو اب جن مسائل کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں میرا مقصد ان لوگوں سے ہے جو شادی شدہ ہیں لیکن اپنی بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے یا چند سیکنٹوں میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کے طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے انتہائی آسان نسخہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میرے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں تقریباً لونگ موجود ہے آپ نے ایسے کرنا ہے جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ پچاس روپے میں تیار ہوتا ہے اور کام وہ پانچ کروڑ والا کرتا ہے اگر ایک شخص کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ وہ بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پاتا اور وہ فارغ ہو جاتا ہے حلال بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پاتا اور وہ غربت کی وجہ سے حکیموں کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں یقین مانیں اللہ رب العزت ایسی صحت آپ کو عطا فرمائیں گے کہ چار بیویاں بھی آپ کے لئے کم پڑ گیا تو نسخہ کیا ہے نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ یا گیارہ دانے لونگ کے لینے ہیں پھر ان کو جوسر یا کسی دوسری چیز بھی اچھی طرح پیس لینا ہے پھر آپ نے اس کو ایک دبیہ میں رکھ لینا ہے اور اس کی اوپر ایک چمچ یا آدھا چمچ شاہد ڈالنا ہے کہ وہ لونگ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کو آپ نے کپ کھانا ہے جب بھی آپ کا میدہ خالی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ناشتہ کے دو گھنٹے کے بعد آپ کا میدہ خالی ہوتا ہے دبیہ آپ نے جین میں رکھے ایک انگلی دبیہ میں ڈالے اور کھالے پھر دوپیہ کے کھانے کے بعد اثر کے ٹائپ آپ کا میدہ خالی ہوتا ہے آپ ایک انگلی دبیہ میں ڈال کر کھالے پھر عشاء کے بعد دس گیارہ بجے اگر آپ سوئی نہیں ہوئیں آپ کا میدہ اس وقت خالی ہو جاتا ہے غزہ سے اس وقت ایک نوالہ کھالے یا جس وقت بھی آپ کو بھوک لگی ہے یعنی آپ کے میدے پر غزہ کا بوجھ نہیں آپ اسے استعمال کریں ایسی طاقت آئے گی کسی حکیم کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں